کشمی پیٹریٹ سے براہ راست ہم اس وقت آپ سے مقادب ہیں چونکہ کچھ دیر پہلے ایک زلزلہ آیا حالانکہ جو شدت ہے زلزلے کی وہ پانچ اشاریا ساتھ بتائی جارہے ہیں اور اپی سنٹر جو ہے اب کی بار افغانستان میں بتایا جارہا ہے جی ہاں نیشنل سسمالجی سنٹر نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو انٹنسٹی تھی یعنی کی جو شدت محسوس کی گئی زلزلے کی وہ کہیں نے کہیں پانچ اشاریا ساتھ تھی اپی سنٹر جو ہے اب کی بار افغانستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے 255 کلومیٹر اس کی گہرائی ناپی گئی جی ہاں یہ بتایا جارہا ہے کہ 255 کلومیٹر جو ہے یہ زمین کے نیچے تھا اور اسی لیے نا یہ بہت زیادہ افغانستان اور اس کے گرد نوہ علاقوں میں یہ زلزلہ جو ہے یہ محسوس کیا گیا کشمیر میں بھی یہ اس کے جٹ کے جو ہے وہ محسوس کیے گئے جہاں بہت سارے علاقوں میں کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں بہت شدر علاقوں میں اس زلزلے کی ہلکے جٹ کے محسوس کیے گئے چونکہ کچی دن پہلے اگر ہم اس آگسٹ کی بات کرے تو آگسٹ میں بھی زلزلہ دیکھنے کو ملا کشمیر میں جہاں کشمیر میں اگر ہم اپی سنٹر کی بات کرے تو اپی سنٹر دسٹرک بارہ ملا بتایا جاتا ہے دینے کی بارہ ملا اس زلزلے کا اپی سنٹر تھا جسے کہیں نے کہیں نقصان بھی یہاں پر دیکھنے کو ملا جو شمالی کشمیر کے کچھ علاقے جیسے ریفی آباد اکریری بھونیار جب پہلا زلزلہ ہوا جو اس دن دو زلزلے ہوئے تھی جہاں کچھ دن پہلے شمالی کشمیر میں ایک ہی دن دو زلزلے ہوئے پہلا زلزلہ جو ہے وہ صبح چھے بج کر پنتالیس منٹ کے چھے بج کر پنتالیس منٹ پر وہ زلزلہ دیکھنے کو ملا اس کے فورن بعد یعنی سات منٹ کے بعد ہی چھے بج کر بون منٹ پر یہ زلزلہ دوبارہ دیکھنے کو محسوس کیا گیا لیکن جو جب یہ زلزلہ آیا تو اس دن حالا کیا اگرچہ یہ زلزلے میں ایک عورت کی موت بھی واقع ہو چکی جو زلہ بانڈی پورا سے تعلق رکھتی تھی لیکن اگر جانی نقصان پھلال ایک ہی ہوئی تھی لیکن اس دن اور جو مالی نقصان ہے وہ کہیں نہیں کہیں جو مکانوں میں شگاو پڑ گئے دیواروں میں شگاو پڑ گئے اور کسی نے کسی ایک آج جگہ پر مجد کو بھی نقصان پوچھا جیہا کشمیر میں آج بھی زلزلے کے جڑکیں محسوس کیا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں گے یہ زلزلہ جو ہے اس کا اپی سنٹر جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج اس زلزلے کا اپی سنٹر بارہ ملا نہیں بلکہ افغانستان را جہاں پاکستان میں بھی زلزلے کو اشے سے محسوس کیا گیا چاہے خیبر کا پکتون کا ہو چاہے اسلام آباد ہو یا اسلام آباد کے گرد نوہ علاقوں میں بھی یہ زلزلہ جو ہے یہ محسوس کیا گیا کشمیر میں بھی جو آہ اس کی آہ اس کے جولٹس جو ہے یعنی کی اس کے جھٹکے جو ہے وہ کشمیر کے بیشتر علاقوں میں دیکھنے کو ملے آج اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں چونکہ گیارہ بچ کر چھبیس منٹ آج ہی کے دن گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر یہ زلزلہ جو ہے یہ کشمیر میں بھی محسوس کیا گیا افغانستان اس کا اپی سنٹر بتایا جا رہا ہے اور آہ جو زلزلے کی شدت محسوس کی گئی ریاکٹر سکیل پر جب اسے دیکھا گیا تو پانچ اشاریہ چھے ریاکٹر سکیل بتائی جا رہی ہے جس طرح سے یہ زلزلہ دیکھنے کو ملا جس طرح اس زلزلہ محسوس کیا گیا کشمیر میں بھی اگر آپ کسی بھی علاقے سے ہمیں اس وقت برای راست دیکھ رہے تو آپ اپنے علاقے سے ہمیں آگاہ کرے کہ کیا تفصیلات ہے جب آپ یہ جب یہ زلزلہ آیا تو کیا آپ نے واقعی اسے محسوس کیا اگر محسوس کیا کہ کیوں تو کتنا محسوس کیا اگر آپ ہمارے ساتھ اس وقت جو چکے جی ہم ہم اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اس زلزلے کے حوالے سے جو یہ ارت کو ہوا ہے جو یہ زلزلہ ہوا ہے یہ افغانستان میں بتایا جا رہا ہے شدت جو ہے اس کی پانچ اشارہ چھے بتائی جا رہی ہے اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں اس زلزلے کو محسوس کیا گیا ہے اپی سنڈر افغانستان کہا تھا اور ٹو ہنڈر فٹی فائو یعنی کہ دو سو پچپن کلومیٹر جو ہے یہ ہے اس کی زمین کے نیچے چلا گیا ہے کیونکہ ائر پہ نہیں تھا یہ تھوڑا انڈر گراؤنڈ تھا یعنی کہ زمین کے نیچے اس کو محپا گیا ہے ٹو ہنڈر فٹی فائو کلومیٹر پاکستان میں بھی بہت زیادہ اسے محسوس کیا گیا خائبر پاکستان کھا چونکہ افغانستان سے اس کی سرد ملتی ہے وہاں پر بہت زیادہ محسوس کیا گیا اور کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی ان جھٹکوں ان ان زلزلے کے اس زلزلے کے جھٹکوں کو محسوس کیا گیا اگرچہ اس سے پہلے بھی یہاں پر زلزلے دیکھنے کو ملے کچھ دن پہلے تین بار یہاں پر زلزلے ہوئے جس کی وجہ سے لوگوں میں ابھی بھی خوف و فیراس آہ فیلا ہوا ہے اگر جب بھی اس طرح کا کوئی زلزلہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو لوگ محفوظ مقامات کی طرف باغنے میں آہ لگے رہتے ہیں لیکن چونکہ جو اس سے پہلے زلزلہ ہوا حالانکہ بہت ساری قیاس آرائیہ کی جا رہی تھی کہ یہ بارہ ملا میں ہو سکتا ہے لیکن جس طرح ہمارے پاس ایک کنفرم انفارمیشن آئی ہے سسمال جی کی طرف سے کہ یہ زلزلہ جو ہے یہ افغانستان میں آیا ہے اور وہاں پر اس کی شدت جو ہے وہ پانچ ساریہ سات محسوس کی گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان سے لے کر سات سو بیس کلومیٹر جو ہے وہ یہاں پر اس کا رینج آہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں ہم اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں زلزلے کے حوالے سے چونکہ ایک زلزلہ جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے زلزلے کے جٹ کے محسوس کیا گیا ہے کچھ دیر پہلے یعنی گیارہ بج کر چھبیس منٹ پر یہ یہ زلزلہ جو ہے اس کو محسوس کیا گیا کشمیر کے مختلف علاقوں میں آپ اگر ہمیں آپ کسی علاقے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا آپ اپنی جانکاری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کومیٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں جب یہ گیارہ بج کر صبح جب یہ گیارہ بج کر چھبیس منٹ پر یہ زلزلہ دیکھنے کو ملا تو آپ اس وقت کہاں پر تھے اور آپ نے کیا واقعی زلزلے کو محسوس کیا کشمیر بیٹریٹ کے لئے سرنگر سے میں قاضی سعید شفیق